سب سے پہلے سب سے پہلے آپ کو سائج لینا ہے جیسا ہے کہ اپنے 24 سنچی چملی ہے چملی ہے تو آپ کو سائج لینا ہے اپنی کچن جیسا بناتے ہیں تو آپ کو جگہ چھوڑنی ہوتی ہے چھوڑنی ہوتی ہے تو یہ اپنے 23 سنچی میں آتی ہے جسا سا سو ایم ایم ہے یعنی کہ ستر سینٹی میٹر میں آتی ہے تو آپ کو اس طریقے سے پتی کا پیچھے جو پتی ہوتی ہے جس پر یہ لگتا ہے بریکٹ بولتے ہیں اس کو چملی کا سائج ہوتا ہے 20 انچی ہوتا ہے یہ آپ کو یہ سائج کی بھی لگانی ہے تو آپ کو نیچے سے جو اپنا یہ اس کا کچن کا کونٹر ہوتا ہے پتھر کا سیلف جو ہوتا جس پر بولتے ہیں تو اس سے جو آپ کو ہائٹ ناپ نہیں ہے تو وہ 30 انچی کی ہائٹ پر ہونی چھوڑی ہے 30 انچی کے اوپر آپ کی چملی ہونی چھوڑی ہے تو جیسے آپ کو یہ ناپ نہیں ہے تو اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے تو اسی صاحب سے آپ کو ہائٹ بھی ناپ لینے نہیں ہے اس کی ناپ لے کے آپ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں تو یہ بیس انچی چملی ہے ہائٹ میں تو آپ کو جیسے ہی نیچے فرس سے اپنے جو سپونٹر ہوتا ہے جو سیلپ ہوتا ہے ہمارا سیلپ جو پترگاہ سے ہم تیس انچی ناپ دیں اس کے بعد ہی ہماری بیس انچی کی چملی ہوتی ہے تو اپر سے جو میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو دوارہ نیسان لے رکھا ہم نے اس طریقے سے نیسان لے کر آپ لگا سکتے ہیں اوپر سے بیس انچی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو بھی اس ہے اس طریقے سے آپ کو لینا ہے جیسے آپ کے جو اوپر سے height لینے میں آبی پترگی دکھاتے ہوں یہ ہم نے ناپ رکھی تھی تو ابھی دکھا گے تو ہی نیسان کریں یہ اپنی اوپر سے یٹھ لینے نہیں ہے یعنی کو 20 انچی چملی ہے ہے تو تیس انچی چھوڑ دی ہیں میں تو اپر سا ہائٹ ناپ کے آپ اس حساب سے لگا سکتے ہیں تو آپ 33 انچی پہ بھی لگا سکتے ہیں اس کو 27 انچی پہ اور 33 انچی تین سائز ہوتے ہیں اس کے تو یہ سما 4 انچی ہے تو ہم اس کا جوہر نسان لیں گے اوپر سے یہ ساڑھے چار انچی پہ ہے تاکہ ہم اوپر سے اٹھا کے اسے لگا سکے آرام سے آسانی سے اس طریقے سے آپ کو جو یہ بریکٹ ہوتا اس کا ناپ لینا تو اس کے آپ چوڑا ہی ناپ لینا جتنی بھی ہے یہ سینٹر میں آئے گی تو یہ ہماری جو جگہ بچی ہے 13 انچی تو آپ کو دونوں سائیڈوں میں 6 انچی ساڑھے چھے انچی جگہ چھوڑنی ہے ساڑھے چھے انچی تیر انچی ہے تو اس میں آپ ڈیوائٹ کرو گا آدھا آدھا کرو گا ساڑھے چھے چھے انچی جگہ آپ کو چھوڑنی ہے اس طریقے سے نسان لے لینے اپنے تو زیادہ کوئی دکت والی بات نہیں ہے اس میں کوئی زادو نہیں ہے اسے آسانی سے آپ لگا سکتے ہیں چملی کو اس طریقے سے آپ کو گٹی کے نسان لگا لینے اس طریقے سے تینوں نسان جیسا تین سراغ ہیں یا دو سراغ ہیں اس حساب سے آپ کو گٹی کے نسان لے لینے پتی میں جتنی بھی سراغ آتے ہیں اس حساب سے پورے گٹی لگانی آپ کو اس طریقے سے کیر کے نسان ہمارے لینے جہاں پہ آپ کو گٹی کرنی ہے تاکہ ہمبر سے کرو یا ڈیل سے کرو تو آپ کی وہ ادھا ادھا نہیں ہوگا گٹی کا نسان ٹیڑھا نہیں ہوگا تو اس طریقے سے آپ ہمبر مسین سے گٹی کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس طریقے سے آپ گٹی ٹھوک کے پتی ٹیڑھی نہیں ہوگا آپ اس کا لیبل نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ ہمارے بک سے لگا ہوا یہ لیبل میں لگا ہوا سیدھا لیبل سے لگا رکھا ہم نے تو اس طریقے سے آپ گٹی ٹھوک کے آپ پیچ اس میں کس تک رہیں پیچ آپ کو کس نہیں ہوں گے اس میں ٹھوکنے سے کوئی فائدہ نہیں بائی چانس آپ کو سائز اوپر نیچے کرنا ہو تو اس آپ کھول سکتے ہیں آسانی سے یہ ٹھوکو پیچ پتی میں سے کھولتا نہیں ہے پتی ٹیڑھی میڑی ہو جاتے ٹوٹ جاتی ہے اگر بائی چانس آپ پٹانی ہو تو دوارہ لگانی ہو جاتا سائز غلط ہوگیا ہو تو اس طریقے سے آپ پیچ کر سکتے ہیں آپ مسین سے بھی کر سکتے ہیں یا آپ پیچ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو پیچ کر دیں تو دوستو جیسے آپ لگا لیتے ہیں جیسے ہم اپنا سائز دیکھنے کے بعد ہم اس میں پائپ بھی اپنا لگا گے اس حساب سے جو چمری کا پائپ ہوتا ہے چمری کی جو پائپ جگہ ہوتی ہے اس کو آپ جیسے آپ لکڑ پر کٹتے ہو تو اس پونس ساتھ انچی ساڑھے چھ انچی کا پائپ ہوتا ہے تو جو اس کا پائپ آدہ ساڑھے چھ انچی میں ہوتا ہے تو اس کو آپ پونس ساتھ انچی جگہ چھوڑ کے یعنی کہ آپ پونس ساتھ انچی کی گولائی کے حساب سے کٹ سکتے ہیں پائپ کو آپ چورس بھی کٹ سکتے ہیں چورس میں جگہ رہے گی اگر گولائی سے کٹوں گے تو پروپر سا ہی یعنی کہ جگہ بھی نہیں رہے گی اس میں اور بڑی طریقے سے لگی جا گا پائپ پائپ جو ہوتا اٹس لیویل ہوتا وہ یعنی کہ بڑا بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ارجسٹ ہوتا ہے ارجسٹ پائپ بولتے ہیں اسے تو آپ کو اس طریقے سے اس میں جو اوپر ٹیپ لگی بھی ہوتی ہے اس میں اوپر کو ہوا جانے کے لیے پنکھڑی لگی بھی ہوتی ہیں جو یہ جیسا آپ نے دیکھا یہ اٹھ گئی اوپر کو اس طریقے سے جب یہ چلتی ہے تو اوپر کو اٹھ جاتے ہیں یہ تو اس کے جو یہ چاروں ساتھ سے دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ اپنا پائپ ہز جاتا ہے جو آپ پائپ لگاتے ہیں چملی کا یہ والا پائپ تو ہم نے اس میں پہلے جگہ بنا رکھی تھی پائپ ہی ہم نے پہلے ہی آپ کاٹ لینا جسی سائج کا آپ کا ہے اسی سائج کے ساتھ سے اپنا اس میں چار انچی بھی آتا ہے جیسے کیپ کی چملی ہوتی ہے تو اس میں چار انچی پائپ آتا ہے کس میں چار آتا ہے کسی میں ساڑھے چھ انچی یعنی کہ سبا چار یا چار ساڑھے چار اس طریقے سے آتا ہے دوسرا پائپ اور اس میں جو پائپ کی جگہ ہوتی ہو چار انچی سبا چار یا ساڑھے چار ایسی آتا ہے یہ اس طریقے سے ہم نے یہ لگا رکھا تھا پہلے ہی فیٹ کر رکھا تھا ہم نے تو اس میں یہ ہمارا جو پائپ فیٹ ہو جا گا اندر کلم میں جب نے کلم لگا رکھی ہے پائپ کی چھ انچی کی اس طریقے سے آپ کی پائپ اس میں لگ جا گا تو اس کو پائپ کو صحیح طریقے سے آپ پسا دینا کیونکہ اس میں اگر ہوا رکھے گی تو صفائی اچھی طریقے سے کر لینا اس کی کہ ہوا رکھے نہیں تو اس طریقے سے یہ ہمارا پائپ یہاں پر لگ گیا پہلے اس طریقے سے آپ ادھر سے پائپ لگا سکتے ہیں بعد میں آپ چمبلی میں لگا سکتے ہیں تو اس میں ہم اب اوپر سے لگا ہوں گے پائپ اس کو آپ دیکھو تو یہ پائپ اڈیاز ہو جاتا ہے یعنی بڑا ہو جاتا ہے اس طریقے سے جاتا ہے یہ پائپ اس طریقے سے آپ بڑا کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نکال سکتے ہیں پائپ کو تو یہ اپنا پائپ ادھر سے یہاں سے نکل جا گا جو اپنا چمبلی جگہ کے چھوڑ رکھانا پائپ اس طریقے سے نیچے کو نکل جا گا پائپ یہ ہمارا پائپ نکل گیا ہے تو اس طریقے سے آپ نکال دینا یہ جو اس کو اوپر بھی کر سکتے ہو چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے یہ پائپ اس طریقے سے یہاں پہ اس کے پلک کی جگہ یعنی کی تہار بار جو نکالنے آپ پہلے نکالنے ہوں گے آپ کو یہ اس طریقے سے پلک لگ جا گا اس کا تو اس طریقے سے آپ چمبلی اٹھا کے اوپر کو پائپ لگا دینا ہے اس میں جو پائپ ہم لگاتے ہیں تو پائپ میں چار طرف سے ٹیپ بھی لگانی ہوتی ہے تاکہ اس میں جو ہوا ہماری بہار یہاں پہ نکلے نہیں اس طریقے سے آپ کو اس کے اندر فٹ کرنے کے بعد جو جگہ تھی اس میں جو پائپ پہ ٹیپ مار دینا تاکہ وہ سرکے نہیں پائپ پروپر بیٹھا دینا پروپر نہیں بیٹھے گا تو آپ کی ہوا ادھر ادھر نکلے گی تو اس میں ہوا پاس نہیں ہوگی صحیح طریقے سے اس طریقے سے یہ جو گیا پیس میں اس طریقے سے آپ کو بیٹھا دینا پائپ یہ پائپ جو آتا ہے اسی کے لیبل تک ہی آتا ہے چملی کے یہ آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں ہارڈ بیٹھ کے دکان سے یہ مل جاگا نہیں تو چملی والے کے ہائیں سے لے سکتے ہیں آپ تو وہ دیتے ہیں اپنے چملی کے ساتھ اس کی جو مار کی پرائز ہوتا ہے اس کا ساڑھے تین سو یا چار سو یا پان سو اس طریقے سے وہ دیتے ہیں آپ کے ایریے کے ساتھ سے ان کا ایک پرائز ہوتا ہے وہ اس طریقے سے دیتے ہیں یہ اپنا دس فٹ تک پائپ کھٹ جاتا ہے اگر دس فٹ کے آپ کو لمبا پائپ کرنا تو دس فٹ تک وہ یہ لمبائی میں ہو جاتا ہے یہ تین فٹ میں آتا ہے یہ دس فٹ تک لمبا ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ اس سے فٹ کر کے یہ ہمارا فٹ ہو چکا ہے تو ہم اس پر بھی ٹیپ لگا دیں گے یہ ٹیپ اس طریقے سے آپ کو ٹیپ لگا دیتی ہے تاکہ اس میں ہوا پاس نہیں ہوگا ہوا بہا نہیں نکلے اس طریقے سے آپ ٹیپ لگا سکتے ہیں چار طرف سے آپ ٹیپ پر چکا دینا یہ سیلو ٹیپ ہوتی ہے یہ عام دکان پر سے مل جائے گی آپ کو ہارٹ بیر کی دکان سے یا آپ پیسے کہیں سے بھی لے سکتے ہیں یا گتے والی کی دکان سے بھی لے سکتے ہیں جو گتے چکانے والے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی مل جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ کو ٹیپ پھر اوپر اس میں بیٹھا دینا ہے یعنی کہ اوپر نیچے لگانی ہے آپ کو چمبلی پہ بھی چکانی ہے اور پائپ پہ بھی یہ ہمارا پائپ آگیا پیچھے ہو بھی نہیں تو آپ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں تو آپ اب یہ پائپ ہماری اس پر فیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو چمبلی کو اس میں لگا دیتے ہیں جو بھی ریکٹ ہمیں لگایا تھا اس میں ہمیں وٹ کارڈنگے اس کو اٹھا کر تو اس طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں یہ پائپ ہمارا چھوٹا بھی ہو جاگا اس طریقے سے یہ چمبلی لگ گئی ہے یعنی کہ فیٹ ہونے کے بعد یہ اپنا ہم اس کو دیکھیں گے دبا کے نیچے کہ یہ کہیں لوس تو نہیں ہے یہ ہماری ایک سائٹ سے تو ہو گئی دوسرے سائٹ سے اور کر دیتے ہیں تو یہ دوسرے ہماری جو فیٹ ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ دبا کے نیچے دیکھ سکتے ہیں چمبلی کو اس طریقے سے ہلاک ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہماری فیٹ ہو گئی چمبلی اب اس طریقے سے جو تار بار ہو تو بار ہے جو اپنی سر تھوڑی سی دور رہنی چاہیے اس طریقے سے چمبلی فیٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو کوئی زیادہ اس میں پریسانی باری بات نہیں ہے ہم لائٹ چالو کر کے دیکھتے ہیں اس میں چالو کر کے دیکھتے ہیں اس کو پہلا اون اوک کرنا پڑے گا یہ اون ہو گئی ہے اون ہونے کے بعد آپ اس سے کم پہ بھی چلا سکتے ہیں ہائی سپیٹ پہ بھی چلا سکتے ہیں اس میں کمبرتی سپیٹ کا بھی اپنا دیانوں نے اپنا اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہائی سپیٹ ہے یہ آرام صحابہ کیسری اندر اس طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگا آپ پسند آئیے تو لائک اور شیئر سسکائب ضرور کریں دوانا نہ بھولیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ستہائیس اور تیتیس کے بیچ میں آپ جو مرجی سائج رکھ سکتے ہیں آپ چملی کی ہائیٹ جو سیلف سے اس طرقے سے آپ لگا سکتے ہیں چملی لگانا کوئی پرسانی باری بات نہیں ہے بہت ایزی ہے بہت آسان ہے لگانا تو اس طرقے سے چملی لگ جاتی ہے تو اس کے جو پرائز لیتے ہیں چملی لگانے والے ساڑھے تین سو سے لے کے ساسو تک پرائز ان کا ہوتا ہے تو اس طرقے سے آپ بھی لگا سکتے ہیں تو اس طرقے سے لگا لینا آپ